اسلام علیکم ویٹر انویسٹی کے میٹرم اگزامز کی ڈیششٹ اگر کسی وجہ سے آپ سے غلط بن جاتی ہے یا آپ ایک دن میں دو پیپر سلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی اور پرابلم ہوتی ہے تو اس کو ری سیٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے واج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں سب سے پہلے آپ سٹوڈنٹ سرورسز میں جائیں اور اپنی ڈیششٹ کا لنک جو ہے وہ اپن کریں ڈیششٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پروپر اس کو سو سمجھ گئے اور پری پلاند طریقے سے بنائیں کیونکہ اگر آپ اس کو ری سیٹ کریں گے وہ ری سیٹ کرنا بہت آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے فرسٹ کم فرسٹ سر والا رول ہے جونسی سیٹ جو آپ کو آویلیبل ہوں گی پھر اسی پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اگر آپ اپنی مرضی کی سیٹ چاہتے ہیں کہ میں فلان جگہ پہ فلان ٹائم پیپر دوں تو آپ کو یہی چاہیے کہ آپ اپنی ڈیششٹ کو فائنلائز کریں پھر بھی کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے گلتی سے آپ کی ڈیششٹ غلط بن جاتی ہے یا ایک دن میں دو پیپر ہو جاتے ہیں آپ پڑھ نہیں دینا چاہ رہے تو اس کا کیا طریقے کہا رہے ہیں انسٹرکشن کے پوائنٹ نمبر سیون میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اس ایمیل اڈریس پہ ایمیل کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایمیل وہ اوپن ہو جائے گی اور آپ نے جو سیلیکٹ کرنا ہے وہ اپنا یونیورسٹی کی طرف سے جو آپ کو ایمیل دیا گیا اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ نے کس وجہ سے کونسی آپ کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی ڈیششٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں ایک اور بات یاد رکھیں کہ ڈیششٹ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے ڈیششٹ بنائی ہے تو آپ اس کو دو گھنٹے بعد دوبارہ چینج کرنے کے لئے ایمیل کر دیں وہ آپ کی کم از کم چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اس چیز کو ایمیل کو ویریفائی کیا جائے گا اور آپ ایمیل چوبیس گھنٹے بعد کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کی سیٹنگ کریں گے دیکھیں گے اور دوبارہ آپ کی ڈیششٹ کا جو لنک اوپن ہو جائے گا پر آپ کو اس چیز پہ کمپرمائز کرنا پڑے گا کہ جونسی سیٹس جہاں پہ اویلیبل ہوں گی اور جس ٹائم پہ اویلیبل ہوں گی اس پہ آپ کو اپنی ڈیششٹ پھر بنانا ہی پڑے گی تو کائنڈلی اپنی ڈیششٹ سوچ سمجھ کے بنائیں ویڈیو ہیلپول لگی ہو تو اس کو لائک کیے جائے گا اور میرے چینج کو سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ